بلائنڈ کمینکیشن ورلڈ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں یقین دہانی کے لیے نوٹیفکیشن کو آن کریں تاکہ ہماری ہر لیٹسٹ ویڈیو کی اطلاع آپ کو بزریا نوٹیفکیشن ملتی رہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل بلائنڈ کمینکیشن ورلڈ اور میں ہوں آپ سب کا دوست محمد عرسلان جاتھ ہمیشہ کی طرح ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اگر آپ ہمارے ورسپ کے گروپس اور ٹیلیگرام کا گروپ چینل وغیرہ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ چینل کے about سیکشن کو لازمی وزٹ کر لیں آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم جیشو میں اکاؤنٹ کیسے ریجسٹر کر سکتے ہیں اور پھر اسے لاغن کیسے کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم جانیں گے کہ فنکشنز میں ہمارے پاس جو نیکس دو اوشن ہیں ریکنگیشن مینیو اور کرنٹ پر ایپ جسچرز مینیو یہ کیا ہے اور ان کا کیا یوز ہو سکتا ہے اور ہمیں ریکنگیشن مینیو کے اندر جو فنکشنز ملتے ہیں ان کا کیا کیا کام ہے یہ ہم آج اس ویڈیو میں جانیں گے تو سب سے پہلے ہم جیشو میں آ چکے ہیں چونکہ ہم نے پہلے اکاؤنٹ کو ریجسٹر کرنا سیکھنا ہے اور لاغن کرنا سیکھنا ہے تو اس کے لئے آپ کو جیشو میں آنے کے بعد یوزر سینٹر کے اوپر کلک کرنا ہے جو آپ کو نیچے سے دوسرے نمبر پر ملتا ہے یعنی جب آپ جیشو سیٹنگ پر کلک کرتے ہیں جیشو میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ کو بلکل نیچے نیچے یوزر سینٹر ملتا ہے نیچے سے دوسرے نمبر پر یعنی آخری نمبر ہے ہیلپ اینڈ فیڈبیک اور اس کے اوپر یوزر سینٹر اس کے اوپر ڈبل ٹیپ کرتے ہیں user center کے اوپر double tap کرنے کے بعد آپ swipe کرتے ہوئے register button کے اوپر double tap کریں گے چونکہ اب ہم جی شو کو آسانی سے استعمال کرنے لگے ہیں آپ پیچھے ری 12 ویڈیو سن چکے ہیں تو اب آپ ہم آہستہ آہستہ تیزی سے کام کیا کریں گے swipe کرتے ہیں register button کے اوپر double tap کرتے ہیں register button کے اوپر double tap کرنے کے بعد پھر سے آپ swipe کریں گے register username 5-15 characters کا بول رہا ہے کہ آپ لکھ سکتے ہیں یعنی کم سے کم اگر آپ چھوٹے سے چھوٹا بھی username لکھنا چاہتے ہیں تو کم سے کم اس میں پانچ characters ہونے چاہیے مطلب کہ جیسا کہ a b c d e یہ پانچ ہیں کم سے کم پانچ اور زیادہ سے زیادہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ پندرہ لکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں لکھ سکتے اور پانچ سے کم نہیں لکھ سکتے تو اب چلو username آپ لکھ لیتے ہیں for example آگے swipe کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ اپنا username لکھ لیں گے کہ world w o r l d پھر سے آپ swipe کریں گے لکھنے کے بعد password 6-15 characters password 6-15 characters یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ password چھوٹے سے چھوٹا بھی اگر لکھنا چاہتے ہیں تو کم سے کم 6 character کا اور زیادہ سے زیادہ 15 character کا لکھ سکتے ہیں تو پھر password آپ پھر سے swipe کریں گے پھر ایک added box ہے کہ یہاں پہ آپ اپنا password لکھ لیتے ہیں world w یعنی w o r l d again w لکھ دیں گے ساتھ یعنی دوبارہ سے w لکھ دیں گے اور یا پھر world 55 یا کچھ بھی ایسے password اپنا لکھ کے پھر آپ کیا کریں گے ایک برتبہ سے پھر سے swipe کریں گے invitation code پھر سے swipe کریں گے پھر سے swipe کریں گے register button register button کے اوپر double tap کریں گے register کے اوپر double tap کرنے کے بعد آپ چند seconds wait کریں گے یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ 20 seconds تک آپ کم سے کم wait کرنے چلیں اور ہو سکتے اس سے پہلے یا چند seconds کی مطلب دیر ہو سکتی ہے چند seconds کی لئے لیکن اس کے لئے پریشان یوں نا زیادہ دیر نہیں لگاتا اور پھر آپ کو نیچے successfully account register کا message مل جائے گا اب exact message گیا یہ تو نہیں میں آپ کو کہہ سکتا کہ successfully register یا پھر کچھ بھی مطلب ایسا آپ کو برحال سننے کو مل جائے گا آپ کو words کی تنی تو پہچان ہے نا کہ successfully کا مطلب ہوتا ہے کامیابی سے register کا مطلب register ہے تو جب success کا message اس میں آ جائے گا تو پھر آپ کو پتا چل جائے گا خیر جب آپ کا account register ہو جائے گا تو پھر آپ پہلے تو آپ نے register button کے اوپر click کیا تھا پھر آپ نے login button کے اوپر click کرنا ہے میں نے register button کے اوپر double tap نہیں کیا کیونکہ میں نے نہ کچھ لکھا تھا اور نہ ہی میں نے register کرنا ہے simple ہی ہے اس لئے صرف آپ کو بتا رہا ہوں پھر login button کے اوپر آپ double tap کریں گے یہ یاد رہے account register ہونے کے بعد automatically login نہیں ہو جاتا آپ کو login button کے اوپر click کرنا ہوتا ہے login click کرنے کے بعد پھر اسی طرح سے یہاں پر دو error box آئیں گے ایک username اور ایک آئے گا password کے ساتھ اور ایک username کے ساتھ username کے ساتھ جہاں پر وہ بولے گا 5 to 15 وہاں پر نیچے error box کے اندر آپ اپنے وہی username لکھنا ہے world والا میں world اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پیچھے world ہی بولا تھا تو پھر آپ نے آگے password کو بولے گا 6 to 15 character اس کے آگے error box ہوگا وہاں پر آپ اپنا password لکھیں گے جو بھی آپ نے لکھا ہوگا پھر آپ swipe کریں گے user ID پھر ID کے کچھ digits بولے گا آگے swipe کریں گے تو ایک error box میں پھر آپ swipe کریں گے login button آئے گا آپ اس کے اوپر click کر دیں گے تو آپ کا account login ہو جائے گا یہ یاد رہے login button click up جیسی کرتے account login ہو جاتا ہے مگر login button register button غائب نہیں ہوتے یہ پھر بھی رہتے ہیں لیکن اس کی وجہ سے confusion کا شکار نہیں ہونا کسی وسوسے میں نہیں جانا آپ login ہو جاتا ہے پھر register button login button رہتا ہے screen پر تو برحل ہم اب یہاں سے back کرتے ہیں login button اور بلکل ہم جیشو سے باہر آجاتے ہیں اب آپ کو پتا چل چکا کہ آپ account register ہو چکا اور پھر آپ نے register کرنے کے بعد اس شیئر کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ جیشو کے server کے اوپر اپلوڈ ہو جاتا ہے اور آپ کی طرف سے آپ کے name سے جس نام سے آپ نے اکاونٹ بنایا ہوگا تو جیسے لوگوں کی طرف سے وہاں پہ اپلوڈ کیے گئے ہیں تو اب اس کا آج بتانے کا مقصد اس لیے بھی یہ ضروری تھا بتانا ضروری تھا کیونکہ recognition menu کا use آپ اکاونٹ کو لاغن کیا بغیر نہیں کر سکتے تو ہم recognition menu ہمارے پاس next functions میں جب آتے ہم تو پیچھے جو ہم نے 2 functions سیکھے اس کے بعد ہمارے پاس جو function آتا ہے recognition menu اور اس کو میں نے set کر لیا ہے left to right gesture کے اپلائے کرتے ہیں recognition menu ہمارے سامنے open ہو چکا ہے ہاں یہاں پر دو چیزیں جو translate اس کا اپنا translator ہے جس کی آپ setting کرنے کے بعد اس کا use کر سکتے ہیں تو مطلب جو translate to ردو کیا ہو ہے مطلب میرا جو بھی text translate کروں وہ ردو میں translate ہو تو اس لئے آپ نے جس بھی ہندی میں کرنا ہو تب ہندی میں کر سکتے ہیں translate settings کو ہم بعد میں سیکھیں گے پھر ہم options کو جان لیتے ہیں یہاں اس کا کیا مطلب ہے translate current focus and copy مطلب اس کا کہنے کا یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ whatsapp پہ مصال دے رہا ہوں ایک chat میں آگئے وہاں پہ آپ کو کسی نے میسج کیا ہوا تھا world لکھر world send کیا ہوا تھا جس کا مطلب ہے اردو میں دنیا اب world کے اوپر ورلڈ کو بھی translate کریں تو اردو میں translate ہو گا اچھا world کے اوپر آپ کا focus ہے آپ ایسے اپلی sorry recognition menu لیں گے recognition کا مطلب آپ پہ پہچان نا ٹھیک ہے تو پہچان یا پہچان نا جو بھی آپ اسے کہلیں تو آپ recognition menu لے کر اس option کے اوپر copy to click board اب آپ کسی بھی adder box میں کوئی message paste کرتے ہوتے ہیں اس طرح آپ کسی بھی adder box میں paste کریں گے تو دنیا paste ہو foccus ہوگا جس کو آپ ktl log نے پڑھ ہوگا اس time پہ اس کے اوپر رہتے ہوئے آپ یہاں پر klik کریں گے تو اس kurdu میں transfer کر کر دیں آگے swipe کرتے ہیں record like scenery in کو apply منظر scene کا مطلب ہوتا ہے منظر تو انہوں نے یہاں پر scenery لکھا ہو ہے تو یعنی منظر کو پہچان منظر کیا ہے مثال کے طور پر کوئی picture آئی آپ کے پاس اور آپ کو نہیں پتہ اس picture میں دکھ کیا رہا ہے تو آپ اس کا use کر سکتے لیکن میں پھر آپ کو بتاتا بتاتا کیونکہ میں ایسے آپ کو شاید نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کیا چیز بتائے گا کیا نہیں بتائے گا تو یہ اس ہی پر depend کرتے اس کے جو ریکنیشن menu میں options ہیں دو options کے علاوہ جو options ہیں ان کی گرنٹی 100% کی ہم کوئی بھی نہیں دے سکتا برحال کیونکہ ہم ویسے بھی crack use کرتے ہو سکتے اس ویسے کچھ کمیاں ہو ورنہ ہو سکتے full version میں یہ ٹھیک کام کرتا ہو لیکن میں اس کے لئے کچھ نہیں کہ سکتا آگے سوائپ کرتے ہیں اچھا یہ پہلا اور تیسرے نمبر والا option ہے یہ دونوں تو خیر 100% جی جی ریکگنائز دین ٹرانسلیٹ دین ٹرانسلیٹ ٹرانسلیٹ ایسا کچھ اس نے بولا یعنی یہ بھی وہ ہی ہے جو پہلا تھا کہ جس جگہ پہ مجود تھے اس نے ٹرانسلیٹ کر کے کوپی کر دی تھی آپ کو پتہ نہیں چلا تو اس نے سنائی نہیں تھی مگر دنیا لیکن کوپی بھی نہیں کرے گا اور کچھ بھی نہیں کرے گا بس ایک بار آپ بول دے گا دنیا تو اس کا مطلب ہے یعنی آپ کہیں بھی رہتے ہوئے کسی چیز کا سننا ہے اس کا اردو میں میننگ بنتا ہے یا جو بھی آپ نئے لینگویج جس ٹرانسلیٹ نہیں کرتا جن جن سے میں نے پوچھ کسی کے پاس کبھی مستقبل میں کر جائے تو وہ یہ نہیں کہ ہم نے غلط بتا آگے سوائب کرتے ہیں capture recognition capture recognition capture آپ کو پتا کیا ہوتا اگر نہیں پتا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں جن لکھ سکتے تو آپ سن کے لکھ دیجئے ٹھیک ہے تو جو image سا دیتے ہے اس کے اندر کچھ لکھا ہوتا ہے تو یہ capture ہے recognize capture یہ اس text کو copy کر دیتا آپ کے copy to click board بول دیتا جس طرح پہلے option پہ دیکھاتا نا translate کر کر دیتا دیتا مطلب wrong result آیا تھا اس کا مجھے انہوں نے کہا کہ capture صحیح آپ نے نہیں لکھا ہے تو برحال اس کا آپ use کر دیکھئے گا ہو سکتا ہے جس جگہ پہ میں use کر رہا تھا وہ ہاں پہ ہی صرف غلط capture ریکنگر کر رہا جس جگہ پہ use کر ہو سکتے وہ پہ ٹھیک کر جائے تو اس لئے برحال جو اس کا کام ہے وہ میں آپ کو بتا دیا ہے سمپل آپ نے بس capture کے اوپر فوکس کر کے اس image کے اوپر finger لے آپ نے recognition menu لے capture button اس کے اوپر کلک کر دینا اس نے ریکنیز کر کے کوپی کر دینا ہے جو جو چیز آپ ریکنیشن menu کے ذریعے یعنی کوپی کہ دیا ریکنیز ریزلٹس مجود ہیں ہوم سکر لے آپ کسی ٹیکس کے اوپر کلک کریں گے تو ظاہر آپ کو بولے گا کہ ٹیکس باکس نہ فاؤن یعنی ایڈر باکس نہ فاؤن بول دے کچھ بھی بول دے یعنی ظاہر اس ریکنیز ہوا تھا تو وہ یہاں پر مجود ہے اس طرح اور بھی نیچے بہت سارے ہیں خیر ان کو نہیں دیکھیں گے پھر سے ریکنیشن menu لے لیا ہے view result کے بعد دیکھتے ہیں مزید ہمیں کیا ملتا ہے image recognition result image recognition result image recognition image recognition اب اس exact کام ہے میں بتاؤ ریکنیز کرتا ہے image text ریکنیز کرتا ہے یعنی آپ کے پاس image آئی اس میں کچھ text ہے آپ اس image کو open کریں اور پھر image recognition کے اوپر کلک کر دیں گے تو اس کے اندر جو بھی text ہوگا اس کو پڑھ بھی دے گا کچھ wait کرنا پڑے گا اگر آپ net slow ہوگا تو دیر بھی کر دیتا ہے کافی مرتبہ اور اگر آپ نہ پڑ پائیں دیر ہو جائے رکھ دیا آم بائل آپ نے تو بات میں آگر اس نے کر دیا ہوگا اس رکھ 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 کم سے کم دو چیز بہت اچھا ورک کرتی ہے اگر اگر امیج کے اندر text ہے تو اس کو read کر دیتا ہے آگے سوائپ کرتے ہیں سلائیڈر پزل ویریفکیشن یہ اصل میں اس کو بھی ایک کی کپچا کی فارم ہی کہا جا سکتا ہے کیونکہ ہم نے اس کو دیپ میں جانے کی بہت کوشش کی مگر کہیں سے بھی اس کی ڈیٹیلز آپ کے لیے نہیں لائیں ملی نہیں لیکن ہم نے جس حد تک ہم نے تحقیق کیا ہماری تحقیق کے مطابق یہ کپچا ہوتا ہے سلائیڈ پزل پہلیاں آپ یہ کہ لیں کہ بہت ساری چیز آپ دے تو اس میں کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک چیز تلاش کریں وہ جو بھی ہے یہ بہت کم دیکھنے دیکھتے ہیں exam recognition exam recognition مثال کے طور پہ آپ میں مثال دے رہا ہوں whatsapp میں آئے whatsapp کی app کھولی آپ نے اور آپ چیٹ سیکشن اوپن ہے وہاں پر ساری چیٹ ہیں گروپ سے آپ سکرین میں جتنے بھی گروپ چیٹ شو ہو رہے ہوں گے آپ سمپل ورسپ کو اوپن کرنے کے بعد recognition menu لیں اور exam recognition کے اوپر کلک کر دیں گے تو جو آپ کی سکرین کے اوپر جتنا بھی ٹیکسٹ ہوگا نا یہ سارے اس ٹیکسٹ کو پڑھ کے بھی سنا دے گا اور آپ کے view ریزلٹ میں سیو بھی ہو جائے گا تو یہ کام ہے اس کا آپ کی پتہ نہیں کیسے رکھ یہ کر لیتا بھر یعنی یہ کام اس کا مددہ مین یہ ہے کہ سکرین کے اوپر جو آپ کا ٹیکسٹ ہوتے اس کو پڑھ کے سنا دیتا ہے پھر آگے cancel button ہے یعنی ہمارا یہاں پر recognition کا اختتام ہوگا میں آپ کو چل ہوں کہ translate کی جو settings ہیں وہ پھر آگے چل کے سیکھیں گے تو اس کا یہ دو option سے تو وہ اتھنے complicated نہیں تھے آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائیں گے جب آپ translate settings کر لیں گے پھر آپ کو use کیا آنا بس simple سی بات اپنے کلک کرنا تو آپ use کر لیں گے تو now recognition menu کو back کرتے ہیں اب ہم نے جان نا ہے کہ current per app gestures menu کیا ہے یہ میں right to left gesture کے اوپر set کیا ہو ہے functions میں سے اور اس کا use تب ہوتا ہے جب آپ کسی application کے لئے gesture scheme ملگ سے بناتے ہیں ہم پیچھے سیکھ چکے نا کسی ایک application کے لئے gesture scheme کیسے بنانی for example آپ نے whatsapp کے لئے gesture scheme بنائی اور اس کو enable بھی کرنا لازم ہے تاکہ پھر اس menu کا use کر سکیں تو اس کو enable کرنے کے بعد آپ whatsapp میں آئے آپ نے بہت سارے gesture set کر لئے تھے اب آپ whatsapp میں آئے اور آپ کو بھول گے کہ مین whatsapp میں آنے کے باد اب مین gesture scheme کا use کروں گا لیکن مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ left right up down and raise set کیا پھر آپ کیا کریں گے اس gesture کا use کریں گے اب whatsapp میں چلتے ہیں whatsapp application icon whatsapp میں آ چکے اب ہم اس gesture کو apply کرتے ہیں right to left gesture apply کریں یعنی right then left current per app gestures menu اس نے بولا اور menu open ہو چک آپ swipe کرتے کرن یو اس کی heading ہے یو title کہہ لیں main menu function open pair and swipe up close parent وہ کہہ رہا ہے main menu function میں select and swipe up پہ ہے پھر swipe کرتے ہیں profile set کیا ہوا ہے functions میں سے swipe down پہ یعنی اس طرح سے ہمارے لئے use کر رہتا جب ہم بہت سارے gesture change کر لیتے پھر ظاہر یاد نہیں رہتے کہ ایک تو ہم custom gesture scheme کو use کر رہے ہوتے ہیں پھر اگر الگ applications کے لئے الگ gesture scheme بنا لیتے ہیں اور ان میں بہت ساری changes بھی کر دیتے پھر ظاہر ساری کس gesture پھر کون سی چیز آپ نے set کی ہوئی ہے وہ ساری آپ کے سامنے list آجائے گی آپ یہ کہ لیں کہ اس کی description آجائے گی اس gesture scheme کی تو اس طرح سے آپ آسانی سے ہر application کے الگلہ gesture scheme set کرنے کے بعد اچھے طریقے سے اس use بھی کر سکتے ہیں کیا ہے رائٹ لیف پہ کیا ہے وہ صرف اتنا بتائے گا کہ آپ نے یہ option set کی ہوئے ہیں آپ کو یہ نہیں دیفولٹ والے ہی ہوتے کسٹر جسٹر سکیم جو آپ use کر رہے تو اس ہی جیسے ہی ہوتے ہیں جو اپنے چینج کرنا ہوتا صرف ہوتے ہوتے جو چینج کی ہوں گے جسٹر سارے یہاں پر بتائے گا میں دو ہی چینج کی تو سوائپ پر سوائپ ڈاؤن کے لیے وٹس میں تو وہ ہی دو اس نے بتائے باقی تو میں same ہی اللہ